بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دانتوں کو انفیکشن اور کیویٹی سے بچانے کے لیے ہر گزا کے استعمال کے بعد برش لازمی کیا جائے اور رات سونے سے قبل میٹھی گزاؤں کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے دانت درد سے نجات کے لیے چاند گھریلو مجرب نسخہ جات ایک کھانے کا چمچ ناریل کا تیل موں میں رکھ کر چند منٹ اسے موں میں گھمائیں اور بعد ازاں کلی کر کے دانتوں کو کسی اچھے ٹوٹ پیسٹ کی مدد سے برش کر لیں اس سے دانت کے درد کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے ایک چمچ ناریل کے تیل میں سات کترے لونگ کے تیل کے ملا کر مسودوں اور دانتوں پر ملنے سے درد کو فوری آرام ملتا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر اس سے کلیاں کرنے سے دانت درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے آدھا چمچ شرسوں کے تیل میں ایک چھٹکی نمک ملا کر دانتوں اور مسودوں پر ملنے سے فاسد مواد نکل جاتا ہے اور درد میں فوری آرام ملتا ہے ایک برف کے ٹکڑے کو کپڑے میں لپیٹ کر متاثرہ دانت پر پندرہ منٹ تک رکھیں اور ایک برف کے ٹکڑے سے اپنے ہاتھ پر مساج کرنے سے دانت کے درد میں کمی آ جاتی ہے ہائیڈروجن پر اکسائٹ کو ساتھے پانی میں ملا کر کلیاں کرنے سے دانت کے درد کو عارضی سکون مل جاتا ہے جس کے بعد آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا لیسن کو پیس کر متاثرہ دانت پر لگانے یا چبانے سے درد میں کمی لانے میں مدد ملتی ہے میٹھا سوڈا سوزش ختم کرنے کے لیے معاون ہے اور یہ دانت کے انفیکشن کا علاج بھی کرتا ہے روحی کو پانی میں ڈبو کر اس پر میٹھا سوڈا لگا کر متاثرہ دانت پر رکھنے سے درد میں کمی آئے گی دانت کمزور ہو کر ٹوٹ رہے ہوں تو ایک طولہ پھٹکڑی کو باریک پیس کر اس میں آدھا چمچ شہد ملا کر روزانہ دانتوں پر ملیں دانت مضبوط ہوں گے اور ان کا جھڑنا ختم ہو جائے گا دانتوں کی شدید تکلیف میں لیمون کے چلکوں سے ان پر مساج کرنے سے چند منٹ میں ہی سکون مل جاتا ہے ادرک کا ایک ٹکڑا اور دس تانے کالی مرچ کے پیس کر تھوڑے سے پانی میں ڈال کر مکس کر لیں اور اسے دانتوں پر لگانے سے درد سے فوری نجات مل جاتی ہے دانتوں سے خون اور پی پاتی ہو تو زیتون کے تیل کا آدھا چمچ تھوڑے سے شہد میں ملا کر دانتوں پر ملیں دس منٹ کے بعد غرارے کر لیں چند روز کے عمل سے بیماری میں افاقہ ہو جائے گا مزید انفرمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ